نمشکر دوستو سواکردہ چینل پہ دوستو یہ ہینڈ بلینڈر ہے اور پیٹ کا جو کبھی کبھی بارش کے دنوں میں یا پھر سردیوں کے دنوں میں کرنٹ مارتا ہے جیسے ہم اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو سوچ پریس کرتے ہیں اس میں سے کرنٹ آنے لگتا ہے اور کئی بار اتنا تیج اٹکا آتا ہے کہ ہینڈ بلینڈر فیک نہ پڑ جاتا ہے تو دوستو یہ کوئی ہینڈ بلینڈر کی خرابی نہیں ہے یہ ٹھیک ہو سکتی ہے ایزیلی اور کئی بار یہ ہے بہت زیادہ پریشانی کا سبق ہو جاتی ہے تو ہم ایک اچھا سا کبڑا لیں گے اور اس میں پیٹرولیاں پھر مٹی کا تیل وغیرہ سے اس کو ساف کر لیں گے اچھی طریقے سے اور اس کو پھر ہم رکھیں گے دھوپ کے اندر اگر دوستو یہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو ہمیں اس کو کھولنا پڑے گا یہ اور پیٹ کا ہے تو اس طریقے سے اس کے اندر یہ جو یہ اسکرو لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کو آپ کو نکالنا پڑے گا اس سے پہلے اس کے اوپر جو ٹپ ہوتی ہے اس کو نکالنے کے بعد میں آپ کو اسکرو دیکھ جائیں گے کئی بار اس میں اسکرو دیکھتے نہیں ہے اس ٹھیکر کے نیچے چھپے ہوئے ہوتے ہیں تو فرینڈز اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا ہاتھ کا اس کو بار بار گیلے ہاتھ سے پکڑتے ہیں تو اس کے اندر ڈسٹ کے ساتھ میں ایک کالی کلر کا ڈسٹ جمع ہو جاتی ہے جو تھوڑا سا یعنی گیلا ہوتا ہے اور اس وجہ سے اس میں سے کرنٹ فلو باہر ہونے لگتا ہے ہلکا ہلکا آپ اس میں کئی بار ٹیسٹر لگائیں گے تو یہ ٹیسٹر بھی جلتا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ اندر کافی زیادہ موسچر ہے اور یہ بلیک کالی کلر کا بلیک کلر کا جو بھی ایک پدھارت ہے وہ ہلکا سا گیلا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کرنٹ باہر فلو ہونے لگتا ہے تو اس کو ہم ٹھیک کریں گے یعنی کہ اس کو ہم صاف کریں گے آپ ٹھینر کی سائتہ لے سکتے ہیں پیٹرول یا ڈیزل یا پھر مٹی کا تیل جو ایک بار لگانے کے بعد میں صفائی کرنے کے بعد میں اڑ جاتا ہے تو دوستو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو جتنا ہو سکے اتنا اس کو صاف کر دیں گے جہاں جہاں پہ آپ کو صاف کر سکتے ہیں آپ اس کو اور اس کو پھر ہم رکھیں گے دوب کے اندر یعنی کہ آپ کو تین چار دن کے لئے اس کو دوب میں رکھنا ہے آپ کو ایک توب بینا کھولے دوب میں رکھ سکتے ہیں اگر اس سے ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہوتا ہے تو اس کو کھول کے صاف کر کے یہ جو سویچ ہے اس کو بھی اچھی طریقے سے یہ کالاپن ہے جو اس میں میل ہوتا ہے ہاتھوں کا وہ اس میں چلا جاتا ہے اس کو ہم صاف کریں گے اور اچھی طریقے سے اس کو صاف کرنے کے بعد میں اس کو واپس سے اس کو دھوپ میں رکھیں گے اس کو کم سے کم دو یا تین دین تک تیج جو دھوپ ہوتی ہے اس میں رکھیں گے کھول کے اس کے بعد میں جتنا بھی کالاپن ہے یہ پپڑی بن کے اتر جائے گا اور اترنے کے بعد میں آپ اس کو واپس فٹ کر دیں گے اور پھر آپ کا جو یہ کرنٹ آلی سمجھ سے ہے وہ ہنڈر پرسن سول ہو جائے گی دوستو کچھ ہیڈ بلینڈر ہوتے وہ کھلتے ہی نہیں ہے تو اس کا کوئی اپائے نہیں ہوتا ہے اس کو آپ صرف دھوپ میں رکھ سکتے ہیں صاف کر کے دیکھیں دوستہ میں نے اس کو واپس سے فٹ کر دیا ہے اور فٹ کرنے کے بعد آپ اس کو واپس سے یوز میں لے سکتے ہے اور جو کرنٹ آلی سمجھ سے ہوتی ہے آپ جب بھی آپ ہیڈ بلینڈر یوز کریں تو چپل ہوتی ہے یا پھر نیچے کچھ انسولیشن رکھ رکھے کپڑا رکھ کے اس کو اس سے آپ کام لیں گے تو یہ ہمسیاں نہیں آئے گی تو دوستو کیسے لگا میرا ٹاپک پلیز کمنٹ جو گریہ گا